اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان کے مہینے کی طرح بنا ہے اور جس طرح سے ہم لوگوں نے رمضان میں عبادت کی ہمیں اور آپ کو اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے ہر دن کو رمضان کے دن کی طرح بنا دے جیسے ہمارے دل میں رمضان کے مہینے میں عبادت کرنے کا شوق رہتا ہے گناہوں سے بچنے کی فکر رہتی ہے اسی طرح سے پورے سال ساری زندگی ہمارے دل میں یہی فکر اور یہی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے اور ایک بات آپ لوگ ہمیشہ یاد رکھیں مہینہ گزرنے کے بعد اپنے آپ کو عبادت کرنے میں لگائیے دل نہیں لگے گا لیکن آپ کو اور ہمیں عبادت کرنے میں دل کو لگانا ہے کوشش کرنی ہے دل چاہے نہ چاہے لیکن ہمیں عبادت کرنے میں اپنے آپ کو لگانا ہے نمازوں کی پابندی کرنی ہے دیکھئے رمضان کے پورے مہینے ہم لوگ تحجد میں بھی اٹھ جاتے ہیں لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ گزرتا ہے تو فجر بھی مشکل ہو جاتی ہے کیوں؟ کیونکہ وہ فکر ہم ختم کر دیتے ہیں ہم نے یہ سمجھ لیا کہ صرف رمضان کے مہینے میں ہیں فجر کی نماز تحجد کی نماز اور باقی نمازیں رمضان کے مہینے میں ہیں صرف اللہ کی عبادت حالکہ ایسا نہیں ہے جس طرح سے رمضان کے مہینے میں پانچ وقت کی نمازیں ہمارے اوپر فرض تھی اور جس فکر کے ساتھ ہم لوگ پانچ وقت کی نمازیں پڑھ رہے تھے اسی طرح سے پوری زندگی ساری زندگی ہمارے اوپر جب تک ہم لوگ زندہ ہیں نمازیں پانچ وقت کی ہمارے اوپر فرض ہیں ہاں رمضان میں فضیلت بڑھ جاتی ہے رمضان میں سواب بڑھ جاتا ہے ایک حدیث کا مفہوم بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے ہم اور آپ رمضان کو گزارتے ہیں تو پورے سال اللہ تعالیٰ رمضان کی رمضان کو جس طرح سے ہم نے گزارا ہوتا ہے پورے سال پھر ہمارا اسی رمضان پر ڈیپینڈ ہوتا ہے رمضان کی برکتیں پورے سال چلتی ہیں لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ جیسے رمضان ختم ہوا تو ہماری زندگی ایک دم چینج ہو جاتی ہے تو وہ رمضان کی برکتیں ہمیں کیوں نہیں حاصل ہو پاتی وہ اسی وجہ سے نہیں حاصل ہو پاتی کیونکہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہوتا ہے کہ بس رمضان تک عبادتیں ہیں رمضان تک نمازیں ہیں رمضان تک قرآنیں رمضان کے بعد فری ہیں کوشش نہیں ہوتی اسی لئے نیت اچھی کیجئے کوشش کیجئے اور ہر دن کو ہر مہینے کو ساری زندگی کو رمضان کی طرح گزارنے کی کوشش کیجئے گا آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات ہیں اور یہ جو سنڈے اپیسوڈ ہے ہمارا یہ دو ہفتے کے بعد آپ کو مل رہے پچھلے سنڈے میں ناغہ ہو گئی تھی کام کی وجہ سے میں مشغول تھا کیونکہ لاسٹ جو عشرہ ہوتا ہے رمضان کا وہ بڑا مشغولیت والا ہوتا ہے بہت مشغولیت ہوتی ہے رمضان کے لاسٹ عشرے میں تو آج دو ہفتے کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے خیر و عافیت سے رکھے اور آپ لوگوں کو میری طرف سے ڈھر ساری عید مبارک میں اللہ تعالیٰ سے آپ لوگوں کے لئے ہیں اور ہم سب مسلمانوں کے لئے دعا کرتا ہوں آپ لوگوں میرے لئے دعا کریں تو شوال کے چھے روزے کی متعلق آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات ہیں انہی سوالات کو آج کبر کر لیتے ہیں ٹیٹو خان کہہ رہے ہیں قضہ روزے کیسے اور کبر رکھے جاتے ہیں قضہ روزوں کے بارے میں انہوں نے معلوم کیا ہے قضہ روزے میرے بھائی آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں بہتر یہ ہے قضہ روزے جتنا جلد ہو سکے اتنا جلد آپ رکھئے موت کا کچھ پتہ نہیں ہے مالی جی ابھی موت آ جائے موت کا تو کسی کو پتہ نہیں ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں گھنٹے بھی زندہ رہوں گا یا ایک دن زندہ رہوں گا موت کا کچھ پتہ نہیں ہے کوئی گیرنٹی نہیں ہے زندگی کب ختم ہو جائے تو جب موت کا کچھ پتہ نہیں ہے تو جو روزے ہمارے اوپر قضہ ہیں ان کو جتنی جلدی ہم رکھ سکیں اتنی جلدی رکھنے کی کوشش کریں جتنا ہم اس کو ڈلے کریں گے اور خدا نخواستہ زندگی ختم ہو گئی اور یہ قضہ روزے ہمارے اوپر باقی رہے قضہ نمازیں ہمارے اوپر باقی رہیں یعنی جو فرض عبادتیں ہمیں کرنا چاہیے تھی وہ ہم نہیں کر پائے تو وہ ہمارے اوپر قرض ہیں اسی کو کہا جاتا ہے قضہ ہیں اور ہم ہماری زندگی ختم ہو گئی تو آخرت میں ہم سے سوال ہوگا کہ آپ کو جو وقت ملا تھا اس وقت میں آپ نے اللہ کے احکام کو پورا کیوں نہیں کیا اسی لئے جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی قضہ روزے رکھنے کی کوشش کریں باقی آپ کا بھی بھی رکھ سکتے ہیں لیکن جلدی ہمیں کوشش کرنا چاہیے ربینہ خاتون پوچھتی ہیں مفتی صاحب اگر کوئی عید کے بعد سے اپنے وہ چھوٹے ہوئے روزے رکھے تو کیا یہ پاسبل ہے کیا وہ روزے چھوٹے ہوئے روزے کی گنتی میں آئیں گے یا شوال کے چھے روزے کی گنتی میں آئیں گے ایک روزے میں آپ دو روزوں کی نیت نہیں کر سکتی ایک روزے میں آپ دو روزوں کو ایڈ نہیں کر سکتی تو اگر آپ قضہ روزے رکھو گی تو وہ قضہ کہلائیں گے اور اگر آپ شوال کے چھے روزے رکھو گی تو وہ شوال کے چھے روزے کہلائیں گے یہ آپ کی نیت پر ڈپیڈن ہوگا میری اگر آپ مشورہ لیں میرا کہ میں کیا کہوں گا آپ سے تو میں یہی کہوں گا کہ جو چھوٹے ہوئے روزیں ہیں یعنی جو قضا روزیں ہیں پہلے وہ رکھیں یعنی وہ حضرات جن کے رمضان میں کچھ روزیں چھوٹ گئے تھے یا جن کے اوپر پہلے سے قضا روزیں ہیں بہت سارے رمضان کے فرض روزیں ہیں تو وہ پہلے قضا روزیں رکھیں کیونکہ شوال کے جو روزیں ہیں یہ مستحب ہیں یعنی اگر کوئی رکھ لے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر نہ رکھے تو اس کے بارے میں کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا اس کے بارے میں کوئی سوال جواب نہیں ہوگا اس پر کوئی گرفت اور پکڑ نہیں ہوگی لیکن جو فرض روزیں ہوتے ہیں وہ فرض ہوتے ہیں فرض کا مطلب یہ زندگی میں کرنا کرنا ہے اگر آپ نہیں کر پائے تو پھر آپ سے آخرت میں سوال ہوگا اور آپ کو عذاب بھی ہوگا اسی لیے قضا روزیں اور جو فرض روزیں ہمارے چھوٹ جاتے ہیں وہ قضا ہو جاتے ہیں اس کو ہمیں سب سے پہلے رکھنا چاہیے پھر بھی اگر آپ کوئی یا کوئی بھی آپ ہوں یا کوئی بھی ہو شوال کے چھے روزے رکھ لیتا ہے تو ثواب اس کو مل جائے گا یاسمین بانو لیکن ہمیشہ اس بات کو آپ لوگ یاد رکھا کریں کہ فرض و روزوں کا ثواب بہت زیادہ ہے فرض اور نفل کا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے نفلی عبادت میں اور فرض عبادت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے اسی لیے بات دفعہ کیا ہوتا ہے کہ نفل عبادت کی فضیلت بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن فرض کی فضیلت نہیں بتائی جاتی ہے تو بعض لوگ کیا ہوتا ہے کہ وہ نفل روزوں کی طرف زیادہ مائل ہو جاتے ہیں اور نفل روزے رکھنے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے فرض اور نفل عبادت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے اگرچہ فرض عبادت کا ثواب بیان نہ کیا جائے نفلی عبادتوں کے ثواب بیان کیا جاتے ہیں لیکن جہاں فرض کی بات آتی تو فرض تو فرض ہے ظاہر ہے وہ تو فست ہے وہ فست ہے یہ تو بالکل سائیڈ کی عبادتیں ہوتی ہیں جتنی بھی نفلی عبادتیں ہوتی ہیں یعنی اگر فرض عبادت کے اندر کوئی کمی ہوگی تو وہ نفل عبادت سے پوری کر دی جائے گی اور آپ کے پاس فرض ہی نہیں ہو تو نفل عبادت سے کمی کس کی پوری کی جائے گی کیونکہ آپ کے پاس فرض عبادت ہے ہی نہیں ہے اسی لیے بعض لوگ نفل عبادت کی طرف چلے جاتے ہیں اور فرض کو چھوڑ دیتے ہیں یہ غلط ہے یاسمین بانو یہ پوچھتی ہے دو یا تین سال پہلے چھوٹے ہوئے روزیں ابھی رکھ سکتے ہیں دو یا تین سال پہلے چھوٹے ہوئے روزیں ہوں یا دس سال پہلے کے چھوٹے ہوئے روزیں ہوں ساری زندگی میں آپ کبھی بھی رکھ سکتی ہو جلد از جلد چھوٹے ہوئے روزیں رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے شفیق سیفی کہتے ہیں مفتی صاحب اگر کسی نے پورے روزیں نہ رکھے ہوں رمضان کے مہینے اس نے چھوڑ چھوڑ کر رکھے ہوں تو وہ شوال کے مہینے کے چھے روزیں رکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھیں شوال کے چھے روزیں یہ مستحب روزیں ہیں نفلی روزیں ہیں ان کو اگر کوئی رکھ لے گا تو سواب ہے نہیں رکھے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے لیکن اگر آپ کے رمضان کے مہینے میں روزیں چھوٹ گئے ہیں چھوڑ چھوڑ کے آپ نے روزیں رکھے پھر شوال کے مہینے میں آپ چھے روزیں رکھنا چاہتے ہو تو پہلے آپ رمضان کے روزیں رکھ لو کیونکہ رمضان کے جو روزیں تھے وہ فرض تھے جو آپ سے چھوڑ دے اور فرض بہت اہم عبادت ہوتی ہے بہت اہم عبادت ہوتی ہے فرض کا تو کوئی جوڑی نہیں ہے فرض کا مطلب یہ کمپلسری ہے آپ کو پر لازمی ہے کہ یہ کام آپ کو کرنا ہے اگر نہیں کرو گے تو ڈنڈے سے آپ کی پٹائی لگے گی ایسے سمجھ لو آپ سمجھ رہے ہیں ارے آپ جیسے ماں لیجئے سو نمبر کا کوئی پیپر ہے اس میں سے نمبر تین پانچ کوئسچن ہیں اور پانچ میں سے آپ کو تین سالو کرنا ہے ایک سوال کا جواب دینے پر آپ کو تیس نمبر ملیں گے تین کوئسچن آپ نے سالو کیے تو نوے نمبر ہو گئے دس نمبر ایکسٹرا ہیں اب یہ دس نمبر ایکسٹرا کس کس کے ہوتے ہیں رائٹنگ کے آپ نے کس خوبصورت انداز میں لکھا ہے کس خوبصورت طریقے سے آپ نے جواب دیا ہے تو یہ دس نمبر ایکسٹرا ہیں اگر آپ نے بہترین طریقے سے پیپر کیا ہے تو آپ کو پورے سو نمبر مل جائیں گے ٹھیک ہے لیکن اب اگر آپ تین نوے نمبر تین کوئسچن آپ سالوی نہ کرو آپ کچھ مسالو کرو بس رائٹنگ کے پیچھے پڑ جاؤ اور جو ایکسٹرا دس نمبر ہیں اس کے پیچھے پڑ جاؤ تو یہ بے وقوفی کہلائے گی کہ نہیں کہلائے گی بھائی یہ دس نمبر تو ایکسٹرا ہیں یہ آپ کو تم ملیں گے جب آپ نفے نمبر کے پاس ہونے کے قابل نمبر گین کر لوگے تو یہ ایکسٹرا چیزیں ہیں رائٹنگ کے نمبر جیسے ہوتے ہیں ہے نا اور کس طریقے سے آپ نے کوئسچن کا آنسر دیا ہے اس کے نمبر ہوتے ہیں ایکسٹرا نمبر جو ملتے ہیں ہم لوگ لوگوں کو ایکزام میں ایکزام میں وہ نمبر ہوتے ہیں اسی طرح سے یہ نفلی بادتیں ہوتی ہیں اب اگر کوئی ایکسٹرا نمبر کے پیچھے ہی پڑ جائے بس اور تین کوئسچن سالو کرنا تھے پانچ میں سے پاس ہونے کے لیے تو وہ آپ تین کو چھوڑے بیٹھے ہو ایکسٹرا نمبر کے پیچھے پڑے ہو تو یہ بے وقوفی کہلائے گی نہیں کہلائے گی تو اسی طرح سے آپ سمجھو فرض تو فرض ہے ہی ہر حال میں کرنا ہے پہلے فرض کرنا ہے فرض کے بعد جو موقع مل رہا ہے وہ نفل کر لو آپ اب کوئی نفل کے پیچھے پڑ جائے اور فرض کو چھوڑ دے تو یہ بے وقوفی کہلائے گی اسی طرح سے فرض کو پہلے کرنا چاہیے مالی جی نماز کا ٹائم ہو گیا تو کوئی نفل پڑنے میں لگا ہوا ہے فرض چھوڑے ہوئے تو وہ سو نفل پڑ لے لیکن وہ فرض چھوڑ دی ہے اس نے تو اس کی سو نفلیں بیکار ہیں کیونکہ فرض فرض ہے فرض کے بعد ساری نفلی بادتیں مجھے امید ہے آپ کو جب آپ سمجھ آ گیا ہوگا کینگ گارڈ پوچھتے ہیں کینگ گارڈ نام بہت غلط ہے کینگ گارڈ یہ اس طرح کے نام آپ اپنی ڈی پی وغیرہ پر لکھا کریں آپ نے کہا کل کے آپ نے کہا سال کے تین سو ساٹھ ڈیز ہوتے ہیں لیکن ائر کے تین سو پیسٹھ ڈیز ہوتے ہیں تو پلیز ڈیٹیل میں بتائیے دیکھیں چاند کی چاند کے حساب سے جو ہے نا وہ تین سو ساٹھ ڈیز ہوتے ہیں چاند کے حساب سے میں نے بتایا انگریزی سن کے حساب سے میں نے نہیں بتایا چاند کی ڈیٹ کے حساب سے بتایا قمری طیبہ خان کہہ رہی ہیں اور اگر ہماری مجبوری ہو ہم رکھ نہیں پائیں تو کیا کریں میری بہن یہی تو میں اتنی دیر سے سمجھا رہا ہوں کہ شوال کے جو چھے روزہ ہوتے ہیں وہ مستحب ہوتے ہیں کوئی نئی رکھے تو اس پر نہ کوئی گرفت ہے نہ اس کی کوئی پکڑ ہے نہ اس کو کوئی برا بلا کہا جائے گا نہ اس کو کوئی گنہگار کہا جائے گا نہ اس کو کوئی خراب آدمی کہا جائے گا کچھ بھی نہیں کہا جائے گا یہ ایکسٹرا چیز ہے آپ رکھو گے تو سواب ملے گا نہیں رکھو گے تو شریعت کی طرف سے کوئی باؤنڈیشن کوئی پاوندی نہیں ہے کوئی رکھ لے گا تو شریعت تعریف کر رہی ہے کوئی نہیں رکھ رہا تو اس کو برا نہیں کہا رہا شریعت اس کو برا نہیں کہہ رہی ہے شریعت اس کو خراب نہیں کہہ رہی ہے یہ ایکسٹرہ چیز ہے بلکہ مجبوری میں تو دور کی بات ہے جان بوجھ کے بھی اگر کوئی نہ رکھے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کوئی پکڑ نہیں ہے نفل کا مطلب ہی ہوتا ہے مستحب چیز کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ کر لو تو بہت اچھی بات ہے اور اگر آپ نہیں کر رہے ہو تو آپ کوئی برے انسان نہیں بن گیا محمد ملک کیا یہ چھے روزے ایک سال رکھ لیں تو ہر سال رکھنا پڑتے ہیں اگر قضا ہوں تو گناہ ہے کیا یہ بات جائز ہے نہیں دیکھئے اگر یہ روزے چھوڑ جائیں تو کوئی گناہ نہیں ہے اور آپ جس سال رکھو گے اس سال ثواب ملے گا جس سال نہیں رکھو گے تو اس سال ثواب نہیں ملے گا یہ لوگوں میں اللہ جانے پتہ نہیں کہاں سے مشہور ہے کہ ایک سال اگر رکھ لیے تو اب ہر سال یہ روزے رکھنا پڑیں گے ایسا بلکل بھی نہیں ہے کوئی بھی نفل عبادت کرنے سے وہ آپ کے اوپر لازم نہیں ہو جاتی صحیح ہے پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہ باتیں چلتی ہیں عادل حسین پوچھتے ہیں اگر یہ چھے روزے نہیں رکھے تو انتیس روزوں کا سواب نہیں ملتا ہے کہ آپ پلیز بتھائیں میرے بھائی یہ نفل روزے ہیں اور یہ بلکل الگ روزے ہیں ان کا رمضان کے روزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے رمضان کے روزے آپ نے رکھ لی ہے سواب ملے گا یہ رکھو گے تو سواب بڑھ جائے گا نہیں رکھو گے تو سواب آپ کا گھٹے گا نہیں صحیح ہے ندیم قریشی پوچھتے ہیں مفتی صاحب کے شوال کے روزے عید کے دوسرے دن رکھنا ضروری ہے لوگ کہتے ہیں کہ عید کے دوسرے دن پہلا روزہ رکھنا ضروری ہے پھر بعد میں رکھیں یہ بھی اللہ جانے کہاں سے بات لوگوں میں مشہور ہے کہ عید کے اگلے دن سے روزہ رکھو پہلا عید کے اگلا دن رکھنا ضروری ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ پورے مہینے میں عید کا دن شوال کی پہلی تاریخ ہوتی ہے عید کا دن گزرنے کے بعد اب باقی جو انتیز دن ہے آپ کبھی بھی پورے مہینے میں لگتار رکھو چھوڑ چھوڑ کے رکھو اور آپ ایک بار میں چار رکھ لو پھر باقی دو رکھ لو جیسے چاہو پورے مہینے میں آپ چھوڑ روزے رکھ سکتے ہو عید کے دوسرے دن رکھنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے پتہ نہیں کہاں اسی بات لوگوں میں چل نکلی ہے مشہور ہے صفیہ اختر اختر اس روزے میں سہری اور افتاری کا کیا ٹائم رہے گا بھائی جو آپ کے علاقے میں سہری ختم ہونے کا ٹائم ہے افتار شروع ہونے کا ٹائم ہے وہی رہے گا اس کا کوئی الگ سے سہری اور افتار کا ٹائم نہیں ہوتا جو چل رہا تھا وہی رہے گا ٹھیک ہے ایک آدھ دو منٹ کا فرق رہتا ہے وہ آپ اپنے علاقے کے حساب سے دیکھ لو گوگل پہ ڈالو لکھو سہری ٹائم اور اپنے شہر کا نام اور تو اس دن کی ڈیٹ ویسے تو وہ خود ہی آ جائے گا گوگل پہ جب آپ سرچ کرو گے کہ آپ اپنے علاقے کا نام اور سہری ٹائم افتار ٹائم تو پورا آ جائے گا کہ اس دن جس دن بھی آپ سرچ کر رہے ہو کہ سہری کا ٹائم کب ختم ہو رہا ہے اور افتار کا ٹائم کب شروع ہو رہا ہے سٹوریز ٹی وی سننی کو کونسی حدیث پڑھنا چاہیے سننی بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور یہ اور وہ دنیا بھر کے جتنے بھی ارکے فرقے ہیں سب کی حدیثیں ایک ہی ہوتی ہیں حدیث اور قرآن سب کا ایک ہی ہے بس حدیثوں کو سمجھنے میں تھوڑا سا فرق ہے اور وہ فرق بھی بعض دفعہ بہت معمولی ہوتا ہے جس پہ بہت بڑا پہاڑ پہاڑ جیسا جگڑا شروع ہو جاتا ہے تو اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے حدیثیں اور قرآن سب کا ایک ہی ہے حدیثیں الگ الگ لوگوں نے اب کر دی ہیں سننی حدیث سننی فلان اور بریلوی حدیث یہ اور اہل حدیث یہ سب دنیا بھر کی چیزیں ہیں دکانیں چلانے کے دندے ہیں بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے حدیثیں سب کی ایک ہی ہوتی ہیں کوئین صدرہ مفتی صاحب چھوٹے روزے اس منت میں رکھ سکتے ہیں ہم لوگ جی آپ لوگ چھوٹے ہوئے روزے اس منت میں رکھ سکتی ہو بلکہ پورے سال کبھی بھی رکھ سکتی ہو ریحانہ سیفی پوچھ رہی ہیں مفتی صاحب میرا سوال تھا یہ کہ عید کے دن روزہ کیوں نہیں رکھتے عید کے دن اس لئے ان روزہ نہیں رکھتے کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کی مہمان نوازی فرماتا ہے عید کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی ہے عید کا دن اللہ نے رکھا ہی اسی لئے ہے کہ اب روزہ نہیں رکھنا اب کھاؤ پیو موج کرو خوشیاں باتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے تو اللہ نے مہمان نوازی فرمائی ہے بندوں کی عید کے دن اور اسی دن بندہ روزہ رکھ کے بیٹھا جائے یعنی اللہ تو کہہ رہا ہے کھاؤ میری طرف سے مہمان نوازی ہے اور بندہ مو بنا کر بیٹھا جائے گا نہیں میں تو آج بھی روزہ رکھوں گا تو پھر یہ عبادت کہاں ہوئی یہ بندگی کہاں ہوئی یعنی اللہ جب کہہ کھاؤ جب ہمیں کھانا چاہیے اللہ جب کہہ نہ کھاؤ جب ہمیں نہیں کھانا چاہیے یہ ہے بندگی اب اللہ کہے کہ نہیں عید کے دن کھاؤ ہم کہے نہیں صاحب ہم تو آج بھی نہیں کھائیں گے تو یہ تو بندگی نہیں کہلائی نا تو اسی لئے عید کے دن کھانے کا دن ہے خوشیہ منانے کا دن ہے تیس روزے رکھ لیے اب اللہ تعالی نے عید عطا فرمائی کہ بندو جاؤ کھاؤ پیو ایش کرو میری طرف سے تمہارے لئے مہمان نوازی ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن روزہ رکھنے کو منع فرمایا اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے اسی لئے عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے سونی سونو انساری میرا نام سونی خاتون ہے اور میرا رمضان کے روزے میں تین روزہ چھوڑ گیا ہے تو کیا میں کسی بھی مہینے میں رکھ سکتی ہوں جو بالکل رکھ سکتی ہیں آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے شان محمد پوچھتے ہیں قضا روزے اس مہینے میں رکھ لیں اس کے بعد چھے روزے رکھیں جی بالکل ایسے کر لیں آپ کوئی دکت نہیں ہے جیسے آپ کو سہولت ہو انجل پوچھ رہی ہے میرے پیریڈ کے چھے روزے چھوڑ گئے تو کیا میں رکھ سکتی ہوں شوال کے روزے آپ شوال کے روزے رکھ لو لیکن جو آپ کے روزے چھوڑ گئے ہیں رمضان کے وہ پہلے آپ رکھو کیونکہ یہ فرض عبادت ہے میں نے بھی سمجھایا تھا ڈیٹیل میں کہ یہ فرض عبادت ہے اور شوال کے جو روزے ہیں وہ نفلی عبادت ہے اسی لیے جو پہلے آپ کے اوپر فرض چیزیں ہیں ان کو آپ پہلے پورا کرو بعد میں یہ ایکسٹرا چیزیں ہیں محمد شمد شمد نہیں ہوتا سمد ہوتا ہے عبد السمد ہوتا ہے صحیح نام تو سمد بعض لوگ سمد نام رکھ دیتے ہیں تو سمد نام ٹھیک نہیں ہے بلکہ عبد السمد عبد السمد اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی یہ تفنی فرمائی ہے جیسے جیسے احد تو بعض لوگ اپنے بچوں کو احد نام رکھ دیتے ہیں تو عبدالاحد اسی طرح سے سمد نہیں عبد السمد تو مفتی صاحب کیا آشو کیا آنسو کیسے لکھتے ہو آپ لوگ کیا آنسو کپڑے پر گرنے پر ناپاک ہو جاتا ہے پلیز ریپلائی می آنسو اگر کپڑے پر گر جائے تو کپڑا ناپاک نہیں ہوتا آنسو پاک ہے دلشاد رضا کہہ رہے ہیں میرے سوال ہیں نمبر ایک کسی بھی میچ بغیرہ پر سٹا ہے آپ ایسا لگانا کیسا ہے سٹا لفظ دیکھ رو آپ سٹا سٹا تو آلڈی سٹا ہے اس کے بارے میں کیا پوچھنا شراب کے بارے میں کوئی پوچھے کے شراب پینا کیسا ہے تو شراب تو آلڈی شراب ہے میرے بھائی جوا جوا تو آلڈی جوا ہے جتنی بھی گندی چیزیں ہیں وہ آلڈی گندی ہیں اس کے بارے میں کیا پوچھنا اب سٹا کسی بھی چیز پر لگے چاہیں وہ میچ پر لگے چاہیں کتنی پاکی سے چیز پر لگے سٹا تو سٹا ہے تو غلط ہے نجائز ہے حرام ہے کیا نابی کے بال صاف کرنے کر کے نہیں نہا پائیں تو نماز پڑھ سکتے ہیں جی نماز پڑھ سکتے ہیں آپ نے کہیں کہ بھی ہیئر کلیر کیے ہیں اور آپ نہا نہیں پائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں نمبر تین کیا مسجد دور ہے تو گھر پر نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں ثواب کیا کم ہو جائے گا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے پھر مسجد جانے کا ثواب بہت زیادہ ہے ہے نا تو اتنے سارے ثواب سے آپ محروم رہ جاؤ گے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب ہے یعنی اگر کوئی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا ہے اور وہ جماعت چھوڑ کر نماز پڑھنے کی عادت بنا لیتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے اسی لئے مسجد دور ہے تو کتنی دور ہے بھائی گاڑی سے چلے جاؤ آپ پیدل کتنی دیر میں چلے جاؤ گے پانچ مرد میں چلے جاؤ گے دور ہے تو صرف دوری کی وجہ سے آپ اتنے بڑے ثواب سے محروم رہ جاؤ گے یہ صحیح نہیں ہے مناسب نہیں ہے اسی لئے آپ مسجد دور ہے تو جاؤ ہاں اگر مسجد بہت دور ہے آپ کو جانے بھی آدھا پان گھنٹہ لگ جائے گا گاڑی بھی آپ کے پاس نہیں ہے راستہ بھی بہت خراب ہے اور بارش اور توفان بھی آ رہا ہے یا راستہ خطرے سے خالی نہیں ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن نارمل بس یوں ہی دور ہے تھوڑی سی دور ہے بس ہے نا بمشکل آدھا کلومیٹر بھی نہیں ہے لیکن بس دور ہے دور ہمیں لگ رہی ہے اور آلس آ رہا ہے بس یہ سوچ کے ہم گھر پہ نماز پڑھ لیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے ثواب سے آپ محروم رہ گئے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے آپ محروم رہ گئے مسجد جانے کے ثواب سے آپ محروم رہ گئے اتنے سارے ثواب سے آپ محروم رہ جاؤ گے نمبر چار مجھے نیند آتی ہے لیکن بستر پر جاتے اور سو نہیں پاتے ہیں تو کیا کریں کہ نیند جلدی آئے پلیز مفتی صاحب دیکھئے آپ بستر پر جب گئے جتنے بھی لوگ ہیں جن کو نیند نہیں آتی ہے ان کی پرابلم کیا ہے کہ وہ بستر پر جانے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ نیند ابھی تک کیوں نہیں آ رہی ہے آپ دیکھئے جتنے بھی نیند جو بھی لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ نیند نہیں آ رہی ہے تو ان کی پرابلم کیا ہے کہ وہ لوگ بستر پر جانے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ اوفو پندرہ منٹ گزر گیا نیند نہیں آ رہی اوفو آدھا گھنٹہ گزر گیا نیند نہیں آ رہی پھر وہ پندرہ پندرہ منٹ بعد دس منٹ بعد پانچ پانچ منٹ بعد کے بعد ٹائم بھی دیکھتے ہیں اتنا ٹائم گزر گیا نیند نہیں آ رہی دیکھو آپ جب تک اپنے مائنڈ پر یہ سوار کرے رہو گے کہ اتنا ٹائم گزر گیا اور نیند نہیں آ رہی ہے پوری رات گزر جائی کہ آپ کو نیند نہیں آئی اور آپ یہ سوچنا چھوڑ دو کہ کتنا ٹائم گزر گیا نیند نہیں آرہی ہے یہ مت دیکھو آپ لیڑ گیا بھائی سونا ہے بس اب یہ مائنڈ میں مت لاؤ کہ کتنا ٹائم گزر گیا نیند نہیں آرہی ہے آپ کو نیند آ جائے گی کیونکہ آپ وہ سوچ رہے ہو مائنڈ آپ کا کام ہی دوسری جگہ پہ کر رہا ہے اب وہ کام دوسری جگہ پہ کر رہا ہے تو نیند کیسے آ جائے گی زیادہ تر لوگوں کی پرابلم یہی رہتی ہے اس لیے جب بستر پر لے جاؤ تو یہ سوچنا بند کر دو کہ نیند اب تک نہیں آئی اب تک نہیں آئی تو پھر مائنڈ آپ کا ٹائم کو کاؤنٹ کرنے میں لگ جائے گا دس منٹ گزر گئے بیس منٹ گزر گئے آپ مائنڈ سوچ رہا ہے یار پندر منٹ گزر گئے نیند نہیں آئی نیند نہیں آئی نیند کہاں سے آئی گی کیونکہ آپ کا مائنڈ ہی سیٹ نہیں ہے مائنڈ آپ کا گھڑی پر اٹکا ہوا ہے اس لیے آپ مائنڈ سے ہی نکال دو آپ بستر پر جاؤ نورمل بھائی مجھے سونا ہے کوئی اچھی سی کتاب لو ہے نا کوئی دینی کتاب لے لو یا ویسے ہی کوئی کتاب لے لو اور اس کو پڑھنے شروع کر دو یہ مائنڈ میں مت آنے دو کہ نیند نہیں آ رہی ہے اس طرح سے جب تھوڑے دن پریکس آپ کرو گے تو نیند آ جائے گی دروش شریف پڑھو اور دروش شریف کو پڑھتے ہوئے آنکھیں بند کر لو اور دروش شریف پڑھتے ہو مائنڈ میں بس یہ مت آنے دو کہ نیند نہیں آ رہی ہے تو نیند آ جائے گی آئیشہ سب آپ پوچھتی ہیں مفتی صاحب امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے مفتی صاحب میرے کچھ سوالات ہیں نمبر ایک فون میں قرآن ڈاؤنلوڈ کرنا اور ڈیلیٹ کرنا کیسا ہے فون میں قرآن ڈاؤنلوڈ کرنا جائز ہے اور ضرورت پر ڈیلیٹ کرنا بھی جائز ہے کیونکہ وہ ایک ڈیجیٹل فارم میں ہوتا ہے ڈیجیٹل فارم میں قرآن جب قرآن ہوتا ہے جب وہ اوپن ہو ورنہ آپ مالی جیے ڈیلیٹ کر رہے ہیں اب تو وہ آپ نے ایک ڈیجیٹل فارم کو ڈیلیٹ کر دیا قرآن کو ڈیلیٹ نہیں کیا صحیح ہے تو ڈیلیٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور قرآن ڈاؤنلوڈ بھی کیا جا سکتا ہے نمبر دو ترابی میں سورہ لین سے ہی پڑھنا ہے کیا پندرہ ابھی یاد ہوں تو پندرہ یاد ہوں دس یاد ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ سورہ لین سے آپ پڑھو جتنی صورتیں آپ کو یاد ہیں اتنی صورتیں آپ بار بار ریپیٹ کر سکتی اور اکات میں نمبر تین تحجد کی نیت میں صرف تحجد ہی کرنا ہے جی تحجد کی نیت میں آپ کو یہ کرنا ہے اللہ میں تحجد پڑھنے جارہی ہوں بات ختم ہو گئی بس اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں تحجد پڑھنے جارہی ہوں بس نمبر چار رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کو ہم نفل روزے میں رمضان کے روزے کی نیت سے رکھ سکتے ہیں روزے کو ہم نفل روزوں میں رمضان کے روزے کی نیت سے نہیں نہیں ایک روزے میں دو نیت نہیں ہو سکتی دونوں کا سوا ملے گا نہیں ملے گا یا تو آپ قضاء روزے کی نیت کرو گی یا نفل روزے کی نیت کرو گی ایک روزے میں ایک ہی روزی کی نیت ہوگی دو نہیں ہو سکتی ہر چیز میں ڈبل مفتی صاحب سلام کو شورٹ فارم میں لکھنا کیسا ہے زیادہ تر لوگ اے ایس ایل کئی ایم اتنا ہی لکھتے ہیں کیا یہ صحیح ہوگا اس سے میں اس سے میننگ چینج نہیں ہوگی دیکھیں اصل تو ہے سلام کرنا سلام کو لکھا بھی اسی لیے جاتا ہے تاکہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں سامنے والے کو السلام علیکم صحیح ہے آپ نے سلام لکھا اور سلام بہتر یہ ہے پورا لکھا جائے کیونکہ جب آپ لکھ رہے ہو تو پورا لکھ دو کیا دکھت ہے لیکن اگر آپ صرف شورٹ فارم میں سلام کو لکھ رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سلام بول رہے ہو ٹھیک ہے آپ نے مالی جی بولا السلام علیکم تو آپ نے شورٹ فارم میں لکھ دیا اب جو یہ سلام کو دیکھے گا تو وہ جواب دے دے وَعَلَيْكُمْ السلام وَرَحْمَتُ اللَّهِ کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن لکھا پورا جائے کوئی اگر شورٹ میں لکھ دیتا ہے تو وہ شورٹ سلام بھی ٹھیک ہے مانا جائے گا لیکن سلام ہمیں پورا لکھنا چاہیے بہتر یہی ہے پورا لکھنا چاہیے اور جب سلام آپ لکھو تو سلام بول بھی دو السلام علیکم اور جب سلام آپ کسی کا دیکھو تو جواب لکھ کر جب آپ دوگے تو سلام کا جواب بھی بول دو وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ السلام وَرَحْمَتُ اللَّهِ یہ ہے ٹھیک ہے ورنہ شورٹ فارم میں لکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بعض لوگ اے ایس بنا دیتے ہیں بعض لوگ ڈبلو ایس بنا دیتے ہیں تو یہ سلام اصل میں پورا لکھا نہیں گیا بہتر یہی ہے کہ سلام پورا لکھو اور سلام کا جواب بھی پورا دو لیکن اگر آپ شورٹ لکھ رہے ہو تو آپ بولو السلام علیکم اور جب سلام کا جواب آپ دیکھو تو جواب دو وَعَلَيْكُمْ السلام ٹھیک ہے یہ ایک اشارہ ہوتا ہے جیسے دور اگر کوئی ہے تو ہم یوں اشارہ کرتے ہیں نا سلام علیکم تو اگر کسی نے صرف اشارہ کیا یوں کر کے تو یہ سلام کا اشارہ تو ہو گیا لیکن سلام نہیں ہوا کیونکہ آپ نے سلام زبان سے بولا نہیں السلام علیکم سامنے والے نے آپ کا اشارہ دیکھا اس نے بھی کر دیا یوں لیکن زبان سے کچھ نہیں بولا تو اس نے اشارہ کیا آپ نے بھی اشارہ کیا دونوں نے اشارہ کیا لیکن آپ نے اشارہ بھی کیا اور بولا بھی السلام علیکم دوسرے جو سامنے والا بندہ تھا اس نے آپ کو دور سے دیکھا اور اس نے بھی یوں کر کے جواب دیا اور زبان سے بھی کہا وَعَلَيْكُمْ السلام تو اشارے سے یہ کہنے اشارے سے یہ کہنا مقصد تھا کہ میں تمہیں سلام کر رہا ہوں سامنے والے کہا بھی یوں کر کے یوں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں تمہیں جواب دے رہا ہوں کیونکہ اگر دور ہیں وہ لوگ اور صرف زبان سے دیکھ کے یوں کہیں سلام علیکم آواز نہیں پہنچ سکتی تو کیا معلوم پڑھ رہا ہے کہ میں نے سلام کیا ہے کیا بولا لیکن میں نے اشارہ کر دیا ایسے یعنی میں سلام کر رہا ہوں بھائی آپ کو اسی طرح سے اگر آپ سلام وارڈس اپ پر یا کہیں پہ بھی کسی کو میسیج کر رہا ہوں تو یادو پورا سلام لکھو اور اگر آپ شورٹ بنا رہے ہو اے ایس بنا دیا آپ نے یا اے ایس ایل کئی ایم بنا دیا تو سلام بولو اور جب آپ کسی کا سلام دیکھو تو یہ بول دو اچھا جزاکم اللہ خیرہ میں اللہ تعالی سے دعا کروں گی کہ اس بار بھی میرے سوالات آپ تک پہنچ جائیں آمین یعنی اس کا مطلب آپ کے سوالات پہلے بھی مجھ تک پہنچ گئے ہیں تو آپ تو ماشاءاللہ بہت زیادہ خوش نصیب ہیں کیونکہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے سوالات دوبارہ پہنچ جاتے ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں لکی ہوتے ہیں وہ مطلب چار بار بھی کرتے ہیں تو ایڈوین چار بار ان کے سوالات لے دیتا ہے حالانکہ اس بچارے ایڈوین کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ چوتھی بار اس کا سوال لیا جا رہا ہے کہ نہیں لیا جا رہا ہے تو بہت بہت شکریہ آپ کا بہت اچھے سوالات آپ نے پوچھے تو آج کے سنڈے اپیسوٹ کے لیے بس اتنے سوالات بہت ہیں اگلے سنڈے اپیسوٹ کے لیے اپنے سوالات کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ ضرور کیجئے گا دعاوں کی گزارش ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ